السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ خیفہیت سے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے کچھ دن پہلے ویورز میں نے آپ کے ساتھ اپنے انسٹیچ سوٹس کی ویڈیو شیئر کی تھی میرے وہی انسٹیچ سوٹس جو ونٹر کے وہ سٹیچ ہو کر آگئے ہیں اس لیے میں ابھی آپ کے لیے ان اپنے سٹیچ سوٹس کے ڈیزائن اور آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور اس سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو سٹارٹ کروں میرے وہ نیو ویورز جو ابھی میرے ویڈیو کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ویڈیو کو واش کریں سٹارٹ ٹو اینڈ اور اپنے کمنٹ سے مجھے کمنٹ بکس میں ضرور انفارمیشن دیا کریں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں جو چلیے ویورز آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے سوٹ آپ کو انسٹیچ میں دکھایا تھا وہ یہی تھا کھاڈی کا یہ ٹوپی سوٹ ہے کھاڈی کا اس کا میں نے اس طرح سے بینڈ کالر کے ساتھ لوپس کے بٹن والا ڈیزائن رکھوایا ہے بہت پیاری اس کی اوپر فلور بیٹسی بنی ہوئی ہیں بلکل یہ ٹوپیس پلین کھدر کا سوٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ چنٹ والی آستین بنوائی ہیں جن کا آج کل بہت زیادہ فیشن ان جا رہا ہے اس طرح سے اگر آپ کو میرے کیمرے میں ٹھیک سے فوکس ہو رہا ہو تو یہ میں نے ٹوپیس کھاڈی کا سوٹ اس طرح سے سٹیچ کروایا ہے لوپ والے بٹنز اس کو چنٹ آستین اور گجرہ بازو بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بینڈ کالر اس طرح سے اور فیورز اس کے ساتھ میں نے چاک سلٹس دامن وہارہ سب پلین رکھوائے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو بورڈر تھا اسی کو میں نے اٹیج کروایا ہے سو بیور ایک یہ ہے میرے سوٹ اور اس کے ساتھ پلین شلوار یہ دیکھئے بیورز یہ ہے پلین شلوار اس طرح سے اس کے ساتھ یہ ہے پلین شلوار اور اس کے ساتھ دوسرا جو سوٹ وہ ہے گل احمد کا 3 پی سوٹ یہ دیکھئے بیورز اس کا بھی میں نے بینڈ کالر رکھوایا ونٹر میں بینڈ کالر میں زیادہ پریفر کرتی ہوں اچھے بھی لگتے ہیں دیزائننگ کے حساب سے یہ دیکھئے بیورز اس طرح سے اس کا پلین سمپل بورڈر کے فیبرک سے میں نے کالر پٹی بنوائی اور اس کے ساتھ اس طرح سے پلز کے بٹن لگوائی اور اس کی آستین میں نے بلکو پلین سمپل کرتہ آستین رکھوائی ہے جیسے کہ کرتوں کے ساتھ آج کل ریڈی بیورز میں چل رہی ہیں اس طرح سے اور یہ باقی ساری شرٹ اس طرح سے پلین ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے فیبرک کی ہی پلین فیبرک سے ہی اس کی پائپنگ بھی کروائی ہے اس طرح سے آئی ہوپ آپ کو ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہوگا اور اس کے ساتھ بھی میں نے پلین شلوار ہی بنوائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل پہنچے اور اس طرح سے بیلٹ والی پلین شلوار اور ایک یہ جو اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آئیم سٹیچ ویڈیو میں دکھایا تھا وہ تھا گل احمد کا تھری پی سوٹ یہ دیکھئے ویورز اور سوری ویورز ان کے جو شالز ہیں جو دوپٹہز ہیں وہ ابھی تک پیکو والے کے پاس پڑے ہیں آپ کو تو بتا ہی ہے سب سے پہلے ٹیلر دیر لگاتا ہے اس کے بعد پیکو والے ٹائم لگاتے ہیں سو ان کی شالز آپ کو میں نے شیئر کی تھی پریویس ویڈیو میں تو ان کی شالز ابھی پائپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں وہ ابھی تک نہیں آئیں یہ دیکھئے ویورز اس کے ساتھ اس طرح سے میں نے اسی کا بارڈر کٹ آؤٹ کروا کے اس کی امبوریڈری میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی لیند تک جا رہی ہے اور اس کا بازو میں نے اس طرح سے لیس کے ساتھ پلین کرتا سٹائل بازو رکھوایا یہ دیکھئے ویورز اور یہ زیادہ آپ کو یہاں کیمرے میں لگ رہا ہوگا شاید لیکن یہ اتنا براؤڈ گلہ نہیں ہے بٹ سڑیوں میں اس طرح کے گلے کی ڈیزائنز اچھے لگتے ہیں اور یہ اس کا دامن یہ اس کا پلین دامن اس کے اوپر میں نے کوئی پائپنگ نہیں کروائی تھوڑا ساری ڈیفرنس ہونا چاہیے ہر سوٹ میں ہر سوٹ کے اوپر پائپنگ اور اس طرح کی ڈیبل پٹی لیسیز نہیں اچھے لگتی تھوڑا سا ویریشن تھوڑا سا ڈیفرنس لانا چاہیے ریزائنز میں یہ اس کا وہی بارڈر ہے جو اس شرٹ کے سائیڈز پہ تھا اسی کو میں نے کٹوا کر اس کے دامن کے دونوں سائیڈ پہ لگوایا اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹراؤزر بنوایا ہے ویورز پرلز والی کیپری والا ٹراؤزر اس طرح سے جو کیپری ہوتی ہے بنواتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھئے ویورز اس میں میں نے اس طرح سے چھوٹے پرلز لگوایا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن میں نے اس طرح سے بنوایا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ کیپری بنوائی ہے اور ویورز یہ سوٹ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا پھر یہ ونٹر سے کچھ پہلے میں نے کھاٹی کا 3 پیس سٹچ کروا لیا تھا سو آئی تھا کہ میں اس کو سٹچ ویڈیو میں ہی ایڈ کر لوں یہ دیکھئے ویورز یہ کھاڈی کا 3 پیس مارینہ سوٹ ہے اس کے گلے پر اس طرح سے میں نے پائپنگ سی گرین کی اور ساتھ میں اس طرح سے یہ اسی کے کپڑے سے بارڈر اٹھا کر قدر کے کپڑے سے میں نے اس کا بارڈر لگوا ہے اس کے ساتھ لیس اور اس میں لپس والے بٹن کا ڈیزائنز اس طرح سے دیا اگر میرا کیمرہ صحیح سے کیپچر کر رہا ہو تو آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا اور اس کے سلیوز کے ڈیزائنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے رکھوائے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے ساتھ جو لیس تھی اسی کو میچنگ کروا کے لوپس والے بٹن میں نے اس کے میڈ میں بنوائے اور اس کا سارا میں نے امریلا سٹائل رکھوایا ہے اگر آپ کو اس طرح سے میری ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہو تو یہ اس طرح سے ڈروپی امبریلا شرٹ بنوائی ہے میں نے اس کی کیونکہ کھارڈی کا سوٹنگ فیبری بہت زیادہ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہی ہوگا سو دیٹس وائے میں نے اس کو کافی سٹائریش اور امبریلا شرٹ کی طرح کا ڈیزائن بنوائیا اور اس کے نیچے میں نے اس طرح سے دوسرا فیبرک پرچیس کر کے ساری پائپنگ کروائی ہے امبریلا کی اس کے ساتھ بھی شال بہت خوبصورت تھی سو وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی ٹراؤزر اور ٹراؤزر پر بھی میں نے اسی طرح لوپ والے بٹنز کا ٹچ دیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بڑی ہی خوبصورت اس کی مرینہ ٹراؤزر تھی سو میں نے اسے تھوڑا سا گھیرواری ٹراؤزر بنوائی ہے یہ ہے جی اس کی شال دیکھئے ویورز اس کی شال پر میں نے اس طرح سے رڈ سلک کے فیبرک کی پائپنگ کروائی ہے اس کی شال بڑی ہی خوبصورت تھی اس کی شال کی وجہ سے ہی اس سوٹ نے مجھے اٹریکٹ کیا تو میں نے اسے پرچیز کیا تھا اور یہ شال اس کا مرینہ فیبرک اتنا ہیوی ہے وہ مجھے ہیوی ونٹر میں ہیوی فیبرک ہی اچھے رکھتے ہیں اور ہیوی فیبرک کی ایک اٹھان ہوتی ہے ایک آپ کہہ لیں ایک گریز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہے جی اس کی شال جس کی میں نے اس طرح سے پائپنگ کروائی ہے رڈ کلر کے سلک کے فیبرک سے اور اس کی شال نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا تھا تو میں نے اس سوٹ کو پرچیز کیا کھاڑی کا یہ تری پیس مرینہ سوٹ اب مجھے اس کی پرائیس یاد نہیں آرہی میری میموری کوئی اتنی بھی اچھی نہیں کہ میں آپ کو بار بار ریپیٹ کروا دوں بھٹ آئی ٹھوٹ یہ فور تھاؤزنڈ سے ابھو ہی تھا کھاڑی کا تری پیس مرینہ سوٹ یہ اس کی شال تھی ویورز اور ایک میں نے یہ سوٹ بھی آپ کے ساتھ انسٹیج میں شیئر کیا تھا جنرین لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو یاد آ گیا ہوگا یہ بھی کھاڑی کا ہی ٹوپی سوٹ ہے یہ دونوں میں نے سیم سیم بائے کیے تھے ایک میری بھاوی کا اور ایک یہ میرا جو فرسٹ ون میں نے آپ کو دکھایا وہ میری بھاوی کا تھا اور یہ میرا اس کا بھی میں نے اس طرح سے آرچ تلوا کے یہ انارکلی ڈیزائن کا گھرہ بنوایا ہے اور اس کے ساتھ لیس پٹی اور اس کے بارڈر سے ہی یہ فیبرک کا کٹوا کر بیس اس طرح سے میں نے سٹچ کروایا ہے اس کی سلٹس پہ میں نے یہ لیس لگوائی ہے بھریق والی اور اس کے بارڈر بھی میں نے اس طرح سے پارڈر کے ساتھ لگوا کر اس لیس کا فرنٹ پہ ٹچ دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میں نے پلین شلوار ہی سٹچ کروایا ہے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جیسے ہی تیلر کی شاپ سے کپڑے آتے ہیں ان پر بہت زیادہ دھاگے اور یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں لیکن میں نے سوچا بس جلدی سے ویڈیو شوٹ آؤٹ کر کے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں یہ ہے جی اس کی شلوار اور ایک یہ جو اتحاد کا سوٹ میں نے آپ کو انسٹیج شیئر کیا تھا یہ وہ سوٹ ہے ٹو پیس اس کا گلہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو ٹھیک سے کیونکہ پرنٹ میں بلکل مرج ہو گیا ہے اس کا گلہ اس کی پراؤزر سے کپڑا لگوایا میں نے اس کے گلے کی پائپنگ میں اور یہ دیکھئی ویورز سارے اس طرح لوپ والے بٹنز میں نے لگوایا ہیں اور یہ ایک یہاں پر اس کا میں نے دیزائننگ مین انٹریس کا یہ جو آج کل تسلس ٹائپ بٹنز چل رہے ہیں وہ لگوایا ہے اور باقی ساری شرٹ پلین ہے یہ لیلن سوٹ تھا اتحاد کا ٹو پیس اور اس کی آج دن مجھے بہت خوبصورت پسند آئی یہ دیکھئی ویورز آپ کو اگر یہاں کیمرے میں دکھائی دے تو یہ ڈبل پٹی کف میں نے رکھایا ہے اور اس پر پلیٹس ہیں یہ اس کی پلیٹس والا بازو دیکھئی ویورز اس طرح سے بلکل سمپل پلین ڈبل کف آستین ہے لیکن اس میں دونوں سائٹ پر میں نے پلیٹس ٹرلوائی ہیں تو اس کا گریز اس کی اٹھان بہت اچھی بنی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا ڈیزائن اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن اس طرح سے سائٹ پہ انگرکھر سٹائل کہہ لیں ان آرکلی سٹائل اس طرح سے بنوایا ہے لوپ والے بٹن کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی میں نے شلوار ہی سٹیچ کروائی ہے پلین پونچوں والی یہ اس کی پلین ٹراؤزر یہ پلین شلوار اس کی اور ویورز ایک میرا یہ سوٹ بھی سٹیچ ہو کر آ گیا ہے جو کہ کھاڑی کے تھری پیس سوٹ ملینہ والے تھری پیس سوٹ کے ساتھ آیا میں نے اسے بھی اسی ویڈیو میں ایڈ کر لیا آپ کے لئے یہ تھری پیس سوٹ ہے پھر دو سکلوت کا اس پہ فرنٹ پہ سارا ایمبرویڈری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گلہ بلکل پلین بنایا میں نے اس کو لیو شیپ گلہ کہتے ہوں اس کے ساتھ چھوٹی بھریک والی میں نے لیس لگوائی اور اس کے ساتھ یہ بیل بازو میں نے بنایا ہے بلکل پلین بیل بازو اور اس کے ساتھ میں نے بھریک والی لیس کا ٹچ دیا ہے بلکل سمپل یہ بھی تھری پیس مارینہ سوٹ ہے ان کا پھر دوست فیبرک بھی بہت زبردست فیبرک ہے یہ دیکھئے ویوز یہ بھی میں نے امبریلہ شرٹ سلوائی ہے امبریلہ فراک نہیں فراک جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے پھر یہ امبریلہ شرٹ ہے جس کی سلٹس کھلی ہیں یہ دیکھئے ویوز اس طرح سے اور اس کی سلٹس پر میں نے اس طرح سے یہ ویلوٹ کی ساری لیس لگوائی ہے تلہ ورگ اس پر ہوا ہوا ہے اور اس کی شرٹ پہ جو یہ سارا بورڈر ہے یہ میں نے شرٹ کے سائڈوں سے کٹ آف کروا کے اس طرح سے لگوایا ہے اور اس کے ساتھ بھی بھریک والی لیس کا ٹچ دیا ہے اس کی بیک سائیڈ بھی بہت پیاری پرنٹڈ سی تھی آپ اگر میرے کیمری کی لائٹس میں آپ کو ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہو تو یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن والا سوٹ ہے فیڈوز گلوٹ کا اور اس کے ساتھ بھی میں نے یہ پلین شلوار ہی سٹچ کروائی ہے فیڈوز یہ بھی مرینہ سوٹ ہے تو یہ مرینہ کی ہی شلوار ہے اس کی یہ بھی بہت وام ٹھیک والا مرینہ ہے اس کا یہ بیلٹ والی پلین شلوار ہے اس کے ساتھ اس طرح سے اور یہ ہے جی اس کے ساتھ پشمینہ کی بول شال جو لائٹ ویٹ اور بہت وام ہے اور بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ دیکھئے ویورز یہ ہے اس کی شال یہ فیڈوز کے سوٹ کے ساتھ کی شال ہے بہت لائٹ ویٹ اور اتنی وام ہے نا ویورز کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنی یہ لائٹ ویٹ ہے اتنی ہی یہ وام ہے دیکھئے ویورز اس کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے پشمینہ کلیکشن فیڈوز کلوت ہنڈڈ پرسنٹ اگر میرا کیمرہ فوکس کرے تو یہاں پر یہ آپ کو دکھائی دے گی اس کی اسٹیمپ یہ تھی جی اس کی شال جو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی اس کا پرنٹ بھی بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا اور کلر کمبینیشن لیکھیں ویورز کپٹی پیاری ہے اس کی اور اس طرح کی شال پر کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں ویورز والریڈی اس کا ڈیزائن خود سے بنا ہوا ہے تو ویورز یہ ہے آج کا میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا یہ سٹیچنگ آئیڈیاز کا ویڈیو کیسا لگا آپ اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور انفرمیشن دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اور اگر آپ میرے دوسرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں شاپنگ ہال کے اور سٹیچنگ آئیڈیاز کے تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ میں انفرم کریں پھر میں آپ کے لیے وہ ویڈیوز بھی شیئر کروں گی اور ابھی اپکمنگ پہ آ رہی ہیں میری شاپنگ ویڈیوز سو سٹے ٹونڈ ویڈیوز ویڈیوز اور سبسکرائب ڈو کمنٹس ان کمنٹ باکس اور لائک شیئر سبسکرائب آلسو اور میرے ان ویورز کا بہت بہت تینک یو میں کہوں گی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں ویڈیوز پر ان کا بہت بہت تینک یو اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے کسی نئے ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سو مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ اب اور کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ زندگی بخیر تو دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور بائی بائی